کل باڑی کے اندر ایک محلہ کے ساتھ چین اس کے نکہ واردات گھٹی ہے واردات سرے بازار میں اس گھٹنا کو انجام دے کر چلے گئے اس پر آپ ہی کیا فرط گریہ ہے دیکھیں پہلے تو آپ کے چینل کو میں دنواد دینا چاہوں گا اور بسیس کر آپ کو جو آپ نے شوٹ آیا ہے اور آپ نے میرا انٹریو لیا اس کے لیے بہت بہت دنواد دیکھیں کل کی جو گھٹنا گھٹی ہے میری یاد میں کبھی ایسا دھیان نہیں ہے مجھے باڑی میں اس طرح کی کوئی پہلے گھٹنا گھٹی اس کے پیچھے اب میں کسی کو دوشی تو نہیں مانتا میں کسی کو آروپت بھی نہیں کرتا ہوں لیکن یہ گھٹنا بڑی نندنی ہے اور پرائیجر طریقے سے یہ مجھے ایسا آواز ہو رہا ہے کسی نے کروائی ہے لیکن ترنت پرواب سے جیسی میرے کو جانکاری ملی تو میں نے سیائی صاحب سے سمپرک کیا انہوں نے گھڑی لگا کے دس منٹ کے اندر وہاں پولیس کو بھیجا اس کے ترنت بعد میری ایس پی صاحب سے بات ہوئی انہوں نے فون نہیں اٹھایا تین چار بار میں نے ان سے کہا اس کے بعد ان کا ٹیلی فون آتا ہے ایس پی صاحب کا کہ اسے اس طرح سے میں نہیں اٹھا پایا میں اس میں کار میں بیس تھا کیا بات ہے تو میں نے ان کو بتائی میں نے ایسا باڑی کے اندر اس طرح کی پہلی گھٹنا ہے اور بڑی نندری گھٹنا ہے آج تک نہیں ہوا آخر پولس پرساسن کر کیا رہا تھا تو وہاں نے کہا کہ سی ایم صاحب آئے ہوئے تھے بھرت پر وہاں لگ بگ ہماری پچاس سے زیادہ فورس بہی تھی پیپٹی پرسنٹ سے زیادہ اور پولس فورس کی کمی تھی لیکن پھر بھی میں نے پتہ لگتا ہے پولس صاحب کو ایم ایل ایس صاحب بھیجوا دیئے میں نے اور میں آپ کو آسوست کرتا ہوں کہ میں اتیس چی گروں ان چوروں کو اور سامان کو دونوں کو واپس کرواؤں گا اور چوروں کو میں دھنٹت کروں گا پکڑوں گا میں یہ میرا آپ یقین کریں اس کے بعد میری آسوہ بات ہوئیں سوہ بات جب میری ہوتی ہیں ایس بی صاحب سے تو ایس بی صاحب کہتے ہیں کہ چوروں کا پتہ لگ گیا ہے ہماری پولس نے سرچ کر کے ان کو کیمروں سے اور یہ پتہ لگ لی کون یہ لوگ ہیں اور بہت ارلی ایس تک ان کو پکڑ لیں گے اور آپ کا مال دلوائیں گے اور بھوچ میں ایسی گھٹنا نہیں ہو اس کے لیے آپ نے جو میرے سے کہا ہے کہ ساکھ گست جاری کروا دن میں بھی تو میں گست چالو کروا ہوں گا کہا کہ بیعباریوں میں بہے بیعبت نہیں ہو اور میں بیعباریوں سے نبیتن کرنا چاہوں گا کہ آپ دہرے رکھیں ہم تمہارے ساتھ ہیں آخری سانس تک تمہارے ساتھ رہیں گے جس طرح آپ نے میرا ساتھ دیا ہے اس کو کون بلا پائے گا میں کیسے بیٹا رہوں گا اس طرح کی گھٹنا گھٹ جائے اور میں انتم سیڑی تک نہیں جاؤں آندولن کرنا تو سب سے پہلے میں کروں گا بجار بند کرنا تو آپ کے ساتھ رہوں گا لیکن تھوڑا دیرے رکھیں لیکن بازار بند کرنے سے پہلے پیڑ پولیس دوارہ پیڑس کو آشوازن دیا گیا ہے کہ جلد ان بدماشوں کو گرفتار کیا جائے گا سامانی برامت کر لیا جائے گا یہ آشوازن کتنے دن کمانا جائے گا میرے قیال سے ہارلی پانچ سے چھ دن پانچ سے چھ دن میں وہ مال بھی آئے گا اور چور بھی آئیں گے اور بھوٹس میں گھٹنا نہیں گھٹے اس کی پکی مستعدی سے اس کا کارٹ سٹی میں کیا جائے گا تاکہ پولیس یہاں گھومتی رہے اور بھوٹس میں اس کی پرنے لابرتی نہیں ہو دیکھئے گھٹنا کوئی نہیں نہیں ہے پولیس اپنا کام کرتی ہے بدماش اپنا کام کرتے ہیں لیکن یہ نشیت مال لیں کہ جب سے ایس پی صاحب آئے ہیں مہرڑا صاحب تب سے بدماشوں میں بڑا بھیاپت ہے کئی تو دول پر جھوڑ کے چلے گئے باڑی چھوڑ کے چلے گئے جو بڑے ترم کھاں بنتے تھے جنہیں یہ لگتی تھی کہ میرے لوگ پکڑے نہیں جائیں گے ان کے لوگ جو کرائم کرتے تھے سب پکڑے ایس پی صاحب نے گھریا کے خود پکڑ کے لائے ان کی پورس پکڑ کے لائی تو بدماش کا بھی کم ہوئے ہیں اب کچھ تو یہ رومر اڑائی جاتی ہے میں آپ کو نبیتن کروں اب مجھے بتائیے جلے بر سے خبر آتی ہے اس گام میں چھوڑ آگے اور چھوڑ پکڑے ایس پی صاحب نے تو باہر کی ٹیم ان کے لئے آٹھ لوگوں کی یو پی کی تو یہ اس طرح کی اپواہوں سے آپ دیان نہیں دیں پورے انتجام کیے جائیں گے اور آخری سانس تک تمہارے ساتھ ہیں اور جلدی سے جلدی اس گھٹنا کا پردہ پاس کریں گے اور بھبس میں اس طرح کی گھٹنا نہیں گھٹے اس کے لئے کٹود ہم ہیں اور پولیس کٹود ہے آپ نشت رہے میں آپ کے ساتھ کندے سے کندہ لگا کے آگری سانس تک رہوں گا دیکھئے میں ایک ہی نبیتن کرنا چاہوں گا کہ دیرج رکھنا پڑے گا یہ برے سمیہ کی ایک لائن ہے کہ تلسی اسمیہ کے سخا دیرج دھرم بیبیک تلسی اسمیہ کے سخا تلسیدہ جی کہتے ہیں کہ برے سمیہ کے جو مطر ہیں وہ دیرج دھرم بیبیک ساہتی ساس دھرم برت اور لاشٹ میں پھر رام بھروسو ایک تو تھوڑا دیرج دھرنا پڑے گا لیکن یہ میں جمعیداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ بخصہ نہیں آئے گا بجماس چاہے کسی بھی جاتی کا ہو کسی بھی دھرم کا ہو کسی بھی نیتہ کا ہو کسی بھی ابنیتہ کا ہو چاہے وہ جسمنت کے پریوار کا ہی کیوں نہ ہو لیکن بچے گا نہیں بچ نہیں سکتا سکت خلاف ہوں میں جنتہ کے ساتھ ہوں باڑی کے چاہے وہ میرے گھر کا ہی بیکتی کونی ہو یہ دماغ سے نکال دیں کہ میں گلت کام کرنے والے کا گنڈیا گردی کرنے والے کا چوری کرنے والے کا یا چین چھیننے والے کا یا اور کسی پرکار کی چوری کرنے والے کے میں ساتھ ہوں میں جنتہ کے ساتھ ہوں جنتہ کا آدمی ہوں جنتہ کے زیادہ چنا گیا ہوں میں جنتہ کے ساتھ آگری سانس تک رہوں گا میری سنو میری سنو بلکل آپ سہیوں دو مہنے تو بیدان سوا ڈیڈ میں نے ایک چلی اور پندے دنے ایک چلی اس کے بعد میں مہنے بر میری طبیعت خراب رہی اس کے بعد میں میں بیس سال بعد ریپیٹ کیا جنتا نے تو ایک ایک بیکٹی سے ملا عدکاری سے ملا سیکرٹریوں سے ملا منتریوں سے ملا ایک ایک بیکٹی سے میری ملاقات ہوئی کیونکہ اگر میں یہاں پرپورنس نہیں دکھاؤں گا جیپر کے اندر تو آخر میرے کام کام کیسے ہوں گے کہ باڑی میں سکری رہنے سے اکیلے سے کام نہیں چلے گا مجھے وہاں بھی تو اپنی پینٹ بنانی ہے جو کام کریں گے سرکار کے دوارا لیکن میں آپ کو باعدہ کر رہا ہوں آپ کے چینل کے مادیم سے کہ چودرہ تاریخوں میں یارترہ پر جا رہا ہوں چار دھام کی لوٹنے کے بعد میں نشی طور پر مہنے میں کم سے کمارڈ دن رہا کروں گا یہ چینل کے مادیم سے آپ کو میں بتا رہا ہوں بہت بہت دنواد